تو میں نے کہا پاغل یہ سب چھوڑ کے یہ آسائش اپنا گھر اپنی فیملی اپنی خوراک اپنی زبان اپنے بچے اپنے دوست اپنے رشدار اپنا علاقہ اپنا گاؤں اپنے موسم سب چھوڑ کے تم پردیس جا رہے ہیں اور جو پردیس والوں کی حسرت ہے وہ لائف تم ابھی جی رہے ہو مجھے کہتا ہے کہ مسیر اب جو مرضی ہے تم زور لگا لو میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا اور ملک سے باہر جاؤں گا اور ادھر ہی اپنا کام کروں گا میں اب پاکستان میں نہیں رہنے والا یہ بات وہ کر ہی رہا تھا تو درمیان میں اس کی وائف کا بیوی کا فون آ گیا جو بندے نوکری میں پاکستان کے اندر یا ملک سے باہر ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش سب سے بڑی دعا سب سے بڑی حسرت یا چاہت یا اچیومنٹ یہ ہوتی ہے اچھا میرا کزن ہے وہ پچھلے دو سال سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرنا ہے ہر چھ مینے بعد اسے دورہ پڑتا ہے اسے اٹیک آتا ہے کہ میں نے ملک سے باہر جانا ہے اور زیادہ مال پیسہ کمانا ہے یا بنانا ہے خیر اسے جب بھی دورہ پڑتا ہے ملک سے باہر جانے کا میں کسی نہ کسی طرح سے اسے کنونس کر کے منا لیتا ہوں موٹیویٹ کرتا ہوں کہ تم ملک سے باہر نہ جاؤ اپنے ملک کے اندر تھوڑی زیادہ محنت کر لو توجہ دو اپنے کام کو ٹائم دو تو یہاں پہ بھی اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اٹلیس تم اپنے گھر میں تو ہوگے مگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں کام کو بڑھانے کے لیے مجھے پیسہ چاہیے اور پیسہ میرے پاس نہیں ہے اس کا مووی کا شادی کے ارینجمنٹ کا کام ہے لائٹننگ کا چیئر کا سٹیج کا کچھ اس قسم کا تو میں نے اسے کہا کہ ملک سے باہر جانے کے لیے تمہیں کتنے پیسے چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ چھے سے سات لاکھ روپیہ چاہیے مطلب ملک سے باہر جانے کے لیے وہ چھے سات لاکھ روپیہ آرینج کر سکتا ہے مگر اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے وہ چار پانچ لاکھ روپیہ نہ ہی آرینج کر سکتا ہے نہ ہی لگانا چاہتا ہے ابھی دو دن پہلے وہ گاڑی میں میرے ساتھ سفر کر رہا تھا ہم دونوں چکوال سے باپس ہارے تو اگین اس نے وہی بات کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے اور پیسے کمانے ہیں مجھے کہتا ہے کہ مصیر اب جو مرضی ہے تم زور لگا لو میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا اور ملک سے باہر جاؤں گا اور ادھر ہی اپنا کام کروں گا میں اب پاکستان میں نہیں رہنے والا یہ بات وہ کر ہی رہا تھا تو درمیان میں اس کی وائف کا بیوی کا فون آ گیا دوپیر کا ٹائم تھا وہ بیوی سے کہنے لگا کھانا پک کہ بیوی نے کہا نہیں میں ابھی روٹی پکانے لگی تو اس نے بیوی کو کہا دیکھو روٹی تندور پہ پکانا اور اوپر مکھن بھی لگانا ساتھ جٹنی اور اچار بھی ہونا چاہیے تو میں نے کہا بڑے فرمائشیں چل رہی ہیں بھائی تندور کی روٹی بہتا ہے طبعی کی روٹی گرمیوں میں مزہ نہیں کرتی تندور کی روٹی ہو مکھن لگا ہو ساتھ لسی اور جٹنی ہو یا اچار ہو تو بڑا مزہ آتا ہے میں کھا کے سوتا ہوں دو تین گھنٹے تو میری آنکھ ہی نہیں کھولتی سکون کے ساتھ شام کو اٹھتا ہوں پھر روٹل پہ دوستوں کے ساتھ گپ شب مرتے ہیں چائے پیتے ہیں اور اس طرح سے بڑا زبردست دن گزر جاتے ہیں تو میں احران ہو کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا میں نے اس سے کہا کہ ابھی تم ملک سے باہر جانے کی بات کر رہے تھے میں نے بھی چودہ پندرہ سال سولہ سال ملک سے باہر گزارے ہیں جو بندے نوکری میں پاکستان کے اندر یا ملک سے باہر ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش سب سے بڑی دعا سب سے بڑی حسرت یا چاہت یا اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا کمال ہیں کہ اپنے گھر میں مزے سے رہیں بیوی کو جو بولیں دن کو وہ ہمارے لیے پکھائے اور کھانے کے بعد ہم گھنٹا دو سو لیں اور شام کو دوستوں کے ساتھ گپ شب ہو جائیں تو میں نے اللہ جو ان کی دعا ہے جو ان کی حسرت ہے تم وہ زنگی ابھی بھی گزار رہے ہیں اور میں نے اسے کہا تمہارے پر کوئی کرزہ ہے کہتا نہیں مجھ کے سے گزارہ ہو رہا ہے مزر ہو رہے ٹھیک ہے اچھا ہے اپنا گزر سفر سفید پوشی میں اللہ کا شکر ہو رہی تو میں نے کہا پاغل یہ سب چھوڑ کے یہ آسائش اپنا گھر اپنی فیملی اپنی خوراک اپنی زبان اپنے بچے اپنے دوست اپنے رشدار اپنا علاقہ اپنا گاؤں اپنے موسم سب چھوڑ کے تم پردیس جا رہے ہیں تم بیوی کو فرمائش کرتے ہو یہ پکھاؤ میں کھاؤں دن کو دو چار گھنٹے سوتے ہو شام کو دوستوں ساتھ گپ شپ لگاتے ہو مزے سے آتے ہو سو جاتے ہو تو یہ تو ان کی حسرت ہے ایک نوکری کرنے والے کے لیے اور باہر رہنے والے کے لیے کہ میرے پاس اتنا ہو میں دن کو مزے سے گھر میں کھانا کھاؤں آرام کروں سو ہوں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کروں تو وہ پھر پریشان ہو گیا کہنے لگا مصیر پرگرام پھر وڑ گیا باہرالہ پرگرام میرا پھر کینسل ہو گیا تو کہنا یہ چاہتا ہوں معذرت میرا گلہ تھوڑا خراب ہے میں بول بھی آجتا رہوں ابھی صبح ہم ایک سائز کر کے فارغ ہوئے ووک کر کے گرمی جلدی ہو جاتی ابھی ساتھ کا ٹائم ہے مگر دوب بڑی شدید ہے یہ کھیت میں ہی بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں ووک کر کے ابھی واپس آئیں تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اپنے ملک میں گزارہ ہو رہے عزت کے ساتھ تو پردیس سے ہزار گناہ اپنا ملک بہتر ہے ہاں اگر کوئی ایسی مجبوری آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی آپ کا گزارہ نہیں ہے پھر کوئی اپشن دیکھا جا سکتا ہے